مواشرے میں مذہبی انتہا پسندی کی کوئی گنجائش نہیں اقلیتوں پر حملے کرنے والے مٹھی بھر اناثر ہم میں سے نہیں انتہا پسند اناثر سے سختی سے نپٹیں گے قدامت پسند روجانات کی حوصلہ شکنی کریں گے اقلیتوں کا تحفظ کرنا ہماری ذمہ داری ہے نگرا وزیر آزم انوار الحد کاکڑ کا وفاقی کابینہ کے پہلے جلاس میں اظہار خیال بولے نو مائی کو فوجی تنصیبات پر حملے کیے گئے قانون کی حکمرانی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا ملکی اور غیر ملکی سطح پر کیے گئے وعدیں پورے کریں گے نگرا کابینہ کا اجلاس ختم ملکی استحکام ترقی اور سلامتی کے لیے متحد ہو کر کام کرنے کا آزم جڑا والا میں جلاو گھراو سے نقصانات کی ریپورٹ تیار چھر پسندوں نے انیس چرچ نظریات اشکیے چھاسی مکانات کی توڑ پھوڑ کی آگ لگائی گئی ادھر پولس کا کریک ڈاؤن دونوں مرکزی ملزموں سمیتے ایک سو اکتالیس افراد گرفتار آج ہی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کہتے ہیں چھر پسندوں نے چرچوں کو آگ لگائی گھروں کو نقصان پہنچ آیا یہ اسلام میں غیر شرعی ہے میر علی مردان ڈامکی نگران وزیرعالہ بلوچستان نامزد گورنہ بلوچستان نے سمری پر دستخط کر دیئے پارلیمانی کمیٹی کے دوسرے اجلاس میں اتفاق کیا گیا میر علی مردان ڈامکی کو وزیرعالہ کا پروٹوکل دے دیا گیا نامزد نگران وزیرعالہ بلوچستان علی مردان ڈامکی کی نگران وزیرعالہ بلوچستان نگران وزیرعال سم انوار الحق تاکر سے مراقات سیاسی اور ملکی صورتحال پر تبادلہ خیال سید کے نگران وزیرعالہ جسسس ریٹائیڈ مقبول باکر کو وزیرعالہ حاؤس آمت پر گارڈ آف آنر پیش کیا پولیس کے چاکو چوبن دستے کی سلامی نگران وزیرعالہ سے افسروں کا تعرف کر آیا گیا مقبول باکر نے فرائض منصبی کا آغاز کر دیا چیف سیکریٹر اور قائم مقام آئی جی پولیس کے نگران وزیرعالہ کو بریفنگ نیب ترامیم کیس میں جسٹس منصور علی شاہ کا بینچ پر اعتراض چیف جسٹس کو فل کورٹ بنانے کی تجبیز ریمارکس دیئے نیب ترامیم کیس سے پہلے سپریم کورٹ پریکٹس انڈ پروزیجر کیس کا فیصلہ کیا جائے کیس کو فل کورٹ کو سننا چاہیے مزید کہا کیا ایک کے بعد موجودہ بینچ کو سماد زاری رکھنی چاہیے چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے نہیں سمجھتا دوہزار تئیس کی قانون سازی کے بعد نیب ترامیم کا جائزہ لے سکتے ہیں پریکٹس انڈ پروزیجر بل کے نکتے پر عدالت میں کوئی بحث ہی نہیں ہوئی میری ریٹائرمنٹ قریب ہے فیصلہ نہ دیا تو میرے لیے باعث شنمندگی ہوگا ہستان نیازی جناحاوس عملہ کیس میں نامزر ٹرائل کے لیے فوج کے حوالے کر دیا گیا پولیس کی لاہور ہائی کورٹ میں ریپورٹ پیش متعلقہ آتھارٹی سے پوچھ کر بتائیں دونوں باپ بیٹے کی ملاقات ہو سکتی ہے عدالت کا سرکاری وکیل سے استفسار درستان غزار کے وکیل نے دلائل دیئے ہستان نیازی کو اسٹیچو نے از خود فوج کے حوالے کیا عدالت اس اقدام کو غیر قانونی قرار دے ہستان نیازی کے والد حفیظ اللہ نیازی کے بیٹے سے ملاقات کی استدعہ پر فیصلہ محفوظ سیفٹی گارڈز کے بغیر پولیس کا ہر شاپہ غیر قانونی ہوگا غیر قانونی شاپہ مارنے والی اہلکاروں کے خلاف مقدمات درج کیے جائیں نہور ہائی کورٹ کے جسٹس راہیل کامران کا بڑا فیصلہ تجاوز کابینہ کو بھیجوانے کا حکم ریمارکس دیئے پولیس کو کیسے کھلا چھوڑ سکتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پولیس چادر اور چادر دیواری کا تقدس پامال کرے اور عدالت خاموش رہے ایڈوکیٹ جنرل پنجاب خالد اصحاق نے اعتراف کیا یہ بات ضرورت ہے کہ پولیس میں کچھ کالی بھیڑے موجود ہیں ایمکیم کے راہنماء کورنوی جمیل کی کراچی میں نواز جنازہ ادا گورنر کامران ڈیسوری سابق وزیراعلا مراد علی شاہ ناصر حسین سابق گورنر عمران اسمائل خالد مقبول صدیقی مصطفیٰ کمال انیس قائم خانی امیر جماعت اسلامی حافظ نئیم و رحمان کی شرکت سیاسی راہنماؤں کا کورنوی جمیل کی فیملی سے اظہار افسوس پاروک ستار کا کہنا ہے کورنوی کا خلا کبھی پر نہیں ہو سکے گا مشکل سے مشکل حالات کا سامنا کیا کراچی کے کھولے مین ہول میر مرتضی وحاب نے گھٹروں پر ڈھکن لگانے کا بیڑا اٹھا لیا کہا کہ فیکٹیو میں روزانہ تین سو سے چار سو ڈھکن بنائے جائیں گے تمام یوسیز کو بلا تفریق گھٹر کے ڈھکن فراہم کیے جائیں گے نارا متاثرین کے چیک بھی ایک ہفتے میں ڈی سی آفسوس پہنچا دیے جائیں گے بھاستی ریلہ آنے سے دریائے سطلش بپر گیا ہیڈ گنڈا سنگھ والا کے مقام پر پانی کی سطح 22 فٹ تک بلند 35 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا سلابی پانی دفاعی بند اور زمینی راستہ توڑ کر کمالپورا اور عزیز آباد کے گھروں میں داخل کمالپورا عزیز آباد فتی والا بھکی ونڈ کالو بارا اور دھوٹ سڑی میں تباہی فکی ونڈ مستے کی ماہی والا پتی والا چندہ سنگھ والا ہاکو والا بھی پانی میں ڈوب گئے بھارت کی جانب سے دولاک چالیس ہزار کے اسے پانی چھوڑا گیا تھا